حضرات اب آپ سمال فرمائیں افتر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندبی کی وہ تقریر جو آپ نے لکنو شہر میں چھتیز جنوری سن انیس ستران نوے عیسوی کو مولانا ابو الکلام آزاد اور سیکولارزم کے عنوان سے منعقید ایک بڑے جلسے میں فرمائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بنام اعدام اور رحمت والا ہے میرے محترم محقق توازل اور معلق جناب بشمل محمد پانڈے صاحب اور میرے محترم اور مخلص دونس اکشب رمشاری صاحب اور حضرات آج میں جلسوں کی تاریخ میں کانفرنسوں کی تاریخ میں اور ایشی مجلسوں کی تاریخ میں ایک نئی روایت قائم کرنا سہتا تھا جس کو ہماری مذہبی اسطلاح میں بدد کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ اتنی اچھی تقریریں کی گئیں اس جلسے میں اور اتنی سچی باتیں اتنے اچھے طریقے پر کہیں گئیں کہ صدارت کی تقریر نہیں ہونی چاہیے اور یہ زیادتی ہوگی حق تنفی ہوگی نائنساپی ہوگی اور میں یہاں تک کہہ دوں کہ یہ خود غرضی ہوگی کہ اس کے بعد ایک لمدی چوڑی تقریر کی جائے میں بلکل اس کے لیے تیار تھا اگر ہمارے عزیز ہمارے قابل فقر عزیز مسئولہ نسان عثمانی نے یہ تمہین تقریر نہ کر دی ہوتی اور آپ کو یہ حق سے عبادہ نہ کر لیا ہوتا کہ میں کچھ کہوں گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت سچائی کے ساتھ اور اپنے ضمیر کی آواز کے کلبیک کہتے ہوئے میرے کانشنس سے جو صدا اس وقت نکل رہی ہے اور میرے دل و دماغ پر جو اثر ہے اس کے اثر سے میں صاف کہہ دیتا کہ میں اس وقت نائنسا بھی سمجھتا ہوں حاضرین کی بھی نائنسا بھی سمجھتا ہوں معززین مقدین کو نہیں کہتا ان کی سطح بلند ہے حاضرین ساتھ نائنسا بھی سمجھتا ہوں اور خوبگرزی سمجھتا ہوں اور ایک طرح سے انانیہ تیغویرم سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بعد کوئی تقریق ہوں میں تقریقی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مصیحات کے متعلق اور جلسوں میں شریک ہونے کے بعد کہ جب زیادہ تقریریں کی جاتی ہیں تو ابھی سب باتیں یاد نہیں رہتی اور عربی کے جمدہ ہے کہ انہا کسیر کلام نمسی باغو باغن لمبی چوڑی بات جو ہوتی ہے وہ ملکل بھلا دیتی ہے بہت سی ضروری باتوں کو بھلا دیتی ہے اس لیے میں اس پر بلکل تیار تھا اور میں فخر کرتا اس پر سعادت سمجھتا اپنی اور اپنے زمین کی آواز کو آواز کے گویا اس کے قدر سمجھتا کہ میں اس وقت بغیر تقریر کیے ہوئے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور آپ کو جات دیتا تاکہ آپ بھی تشریب لے جائیں لیکن کچھ مانا آزاد کی نسبت سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے بارے ملک کہوں میں فخر سے نہیں کہتا لیکن ایک واقعی طور پر کہتا ہوں کہ اس نصد میں شاید کمی لوگ یہ بتا سکیں کہ وہ مانا آزاد سے اتنی بار ملے ہیں جتنا مجھے یہ فخر حاصل ہوا آئے اور اس کی کئی وجوہ ہیں کچھ خاندانی تعلق بھی تھا ہمارے بزرگوں سے ان کو تعلق تھا پھر ہمارے ادائے نتظر علماء سے ان کو تعلق تھا وہ یہاں رہے ہیں ندوے کے نائب ایڈیٹر سسٹر ایڈیٹر کے حیثیت سے اسی گولاکہ اس کے محلے خاتون منزل میں اور پھر ان کو دار مسننفی سے بھی تعلق تھا جس کے سربراہ مانا آفیس سلمان ندیمان مستردی صاحب ندوی تھے اس کے علاوہ کچھ علمی ذوق اور اور اس وجہ سے کہ میرے والد صاحب بڑے معرق تھے اور مانا آزاد سے مانا آزاد ان کے ماننے والوں میں تھے بہرحال مجھے بار بار ان سے ملنے کا ان کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور فقر ہے میرے لئے کہ میں گنتا ہوں تو دس بار تقریبا ملا ہوں گا لیکن وہ میں دو تین بار دہلی میں دو تین بار سری نگر میں جب وہ امراباد جیل سے چھوٹ کر آئے تو وہاں اور قاہرہ میں بھی یہ مجھے فقر آسل ہے کہ وہ قاہرہ سے گزر رہے تھے وزیر تعلیم کی حیثیت سے پہلے دورے پر نکلے تھے غیر ملکی دورے پر انگلستان جانت تھا تو وہاں کی انڈین کمیونٹی نے جو ہمارے ہندو مسلمان بھائی تھے انہوں نے اس سے کہا جو اس سے واقف تھے کہ مرانا آج یہاں سے گزر رہے ہیں ہم ان کو ایک میں ہم ان کو استقبالیہ دینا چاہتے ہیں کم سے کم اپنے تعلق کے اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنے حدو الوطنی کا اپنے خدردانی کا آپ چلیں گے میں کیسے میں کیسے نہیں چلوں گا میں گیا اور یہ مجھے فقر حاصل ہے کہ اس پوری مجلس میں شاید وہ نوی فیصدی یعنی میں ساٹھ ساٹھ منٹ میں شاید پچاس یا پچویں منٹ مجھے سے باہت کرتے رہے میں صرف آپ صرف چند منٹ آپ کلوں گا اردو کا ایک شہر ہے میں چونکہ عدب کا بھی ایک طالبین ہوں یہ ایک عدبی علمیہ ہے ٹریجڈی ہے لیٹریجر کی کہ بعض شہر وہ اتنے باہر پڑھے جاتے ہیں اور موقع بے موقع پڑھے جاتے ہیں کہ وہ اپنی خصوصیت اور اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں ان میں سے ایک خیر یہ ہے یہ بہت سے اس دنیا سے رخصت ہونے والوں ان کے یادگاری جیسے پڑھا گیا ہے کہ ہزاروں سال بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے روتا ہے چمن میں دیدور پیدا ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے روتا ہے چمن میں دیدور پیدا یہ شہر اتنا پڑھا گیا ہے کہ میں اس کو کافی نہیں سمجھتا میں اللہ میں اخبال انہیں کے بہاثر اور ایک طرح سے ان کے ہم مطن ان کے بزرگوں کے ہم مطن اللہ میں اخبال سے کہ ان کا مہنہ آزاد کے اجداد کا تعلق بھی کشمیر سے تھا اور اللہ میں اخبال کے اجداد کا بھی تعلق تھا میں ہم کبھر شیر پہنگا دوسط دانا دری محفر سخن گفت دوسط دانا دری محفر سخن گفت سخن نازق تر از برگ سمن گفت دوسط دانا دری محفر سخن گفت سخن نازق تر از برگ سمن گفت ولے بامن بگو آدید ورکیس ولے بامن بگو آدید ورکیس کہ خارے دید و احوالے چمن گفت بلے بامن بگو آدی روبر کیس کہ خارے دید و احوالے چمن گفت اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ دو سو فرزانوں نے اور بڑے بار کھال نکالنے والوں نے اور بہت موشی موشی باتیں کہنے والوں نے اس چمن میں بیٹھ کر بڑی نازک نازک باتیں کہیں دیکھیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دی روبر وہ مصر کہاں ہے جس نے کانٹا دیکھا اور چمن کا حال بیان کیا جس نے اپنے ملک میں کانٹا دیکھا وہ غلامی کو کانٹا کہہ لیجئے کم سے کم اور ملک سے آگے میں نہیں جانا چاہتا کہ خارے دید و احوالے چمن گفت تو معنی آزاد کی بصیرت معنی آزاد کی ذہانت جینئس اور معنی آزاد کا عدبی مقام ان کا علوی مقام اس کے مطالق میں اس وقت کہنے گنجائش نہیں سمجھتا اور آپ حضرات واقف ہیں آپ کے ساتھ ایک طرح کی بدگمانی بھی ہوگی این لخنون کے ساتھ اور ان قاضل حاضرین جو رونق محفل ہیں ان کے ساتھ کہ میں ان کے عدبی لی مقام کو تفیر سے بیان کروں وہ مقام مانع ہوا اندوستان کے اندرینی اندوستان سے باہر بھی وہ مفسر قرآن کی حیثیت سے وہ ایک صاحب ترز عدیب کی حیثیت سے اور وہ ایک عالی درجہ کی خطیب ایک صحر بیان خطیب کی حیثیت سے اور وہ الحلال جو سحر حلال بنا ہوا تھا ایک زمانے میں اور ایک دیوستان تھا ایک مدرسہ تھا جس کے حقی شاگردوں میں اور مجھ سے بگر جہاں بڑھ کر دوسرے عدیب اہل قلم ہیں اس کے مطالب میں میں کچھ نہیں کہوں گا بغض کوئی لکھا جا چکا ہے لکھا جاتا رہے گا میں ان کے ایک خصوصیت بیان کرتا ہوں جس کا تعلق ہمارے زمانے سے بھی ہے اور ہمارے ان فاضر مقرروں کی تقریر کے موضوع سے بھی ہے اور اس وقت جو مسئلہ اس سے بھی ہے وہ یہ کہ تاریخ میں ایسے بہت کم جوز ملتے ہیں جو سچی باتوں تک پہنچ جائیں اور پھر ان سچی باتوں تک اخیر تک قائم رہیں یہ میں تاریخ کے مطالب سے تاریخ کے اور تاریخ کے دو حصہ جو اشخاص سے شخصیات سے تعلق تا ہے پرسنیل کیس سے ہیروز سے چیمپین سے ریفارمر سے تعلق رکھتا ہے ان کی تاریخ کے مطالب میں ہم کہہ رہا ہوں کہ یہ ان دو چیزوں کا جمع ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے یا تو لوگ سچی باتوں تک حقائق تک پہنچنے نہیں پاتے یا پہنچ جاتے لیکن مانع آزاد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان سچی باتوں تک پہنچے اور ان سچی باتوں پر اخیر تک قائم رہے چنانچہ وہ اس حقیقت تک پہنچے کہ یہ ملک جیسا کہ ہمارے فاضر مقرر بشملنات پانچے بیان کیا کہ یہ ملک مختلف خدا کا فیصلہ یہ ہے میں آپ کے سامنے ایک مذہبی انسان کے حیثیت سے اور خلاف اور اس کے کتابوں اور اس کے قوانین پر یقین رکھنے والے ایک حقیر مسلمان کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ خدا کا فیصلہ اس کا لمیزلی فیصلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اس ملک میں مختلف مذہبوں کے لوگوں کو رہنا ہے مختلف تحزیبوں کو رہنا ہے مختلف زبانوں کو یہاں پیدا ہونا ہے اور یہ ملک ساری دنیا کے موارک اور ان کا ایک میں گویا یوں سمجھ لیے میں عجاب قانا نہیں کہتا میرگم نہیں کہتا یہ اس کی توہین ہوگی لیکن ان کا نمونہ ہوگا اگر دنیا میں کسی مذہب کے صرف مذہب کے آمار رسول ہیں تو نہیں اس مذہب کے دائرے میں رہ کر بڑی سی بڑی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہو علم کے دائرے میں رہ کر کسی زبان کے دائرے میں رہ کر تمہیں سانی کمالات ذہانت و فرزانگی اور اس کے آپ قریت جینئر کو دیکھنا چاہتے ہو تم مہت ملکوں پھرنے کے ضرورت نہیں دوستان چلے جاؤ یہ تقدیر الہی کا فیصلہ ہے خدا کی تقدیر کو کوئی طاقت کوئی سیاست کوئی تنظیم کوئی سادش کوئی سادش کوئی ذہانت اس ملک کے لیے اور یہ اس ملک کے حق میں اس ملک کے مفاد میں اس ملک کے لیے قابل فقر ہے کہ خدا نے اس کو دنیا کی عظیم ترین ذہانتوں کا دنیا کی عظیم ترین قوت ایجاد کا اور لیاقت اجتہاد کا تصریف و تعلیف کا اور شائری کا بہترین شائری کا سب کا مرکز اس کا مرکز بنانے کے لیے اندوستان کا انتخاب کیا اس لیے یہ بات چلی آ رہی ہے سیکھوں برس سے چلی آ رہی ہے اور جب تاریخ زیادہ کا احرام و طالع کی جائے تو ہزاروں برس چلی آ رہی ہے اور یہ بات جب تک دنیا کی عمر قائم ہے اور یہ دنیا باقی ہے اس میں تک قائم رہے گی اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور یہ بات میں اپنے عالمی سیاحت دنیا کے مختلف ملکوں امریکہ سے لے کر اور یہاں لنکا اور جنوبی ایشیا کے ملکوں تک اور وہاں عرب ملکوں مراکش سے لے کر اور اسپین سے لے کر اور یہاں الجزائر اور سب ملکوں کو سعودی عرب و غلق اس کا تو پوچھنے ہی کیا ہے سب کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اسلامی علوم میں بھی میں یہاں رچین اور مقبل تاریخ کی جزوں کے ذکر نہیں کرتا ہندوستان کے فقل کے لئے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ عظیم ترین مصنف کہاں پیدا ہوئے عظیم ترین شاعر کہاں پیدا ہوئے ایسے نکتہ نواز اور نکتہ سنج اور نکتہ آخرین وہاں ذہین کہاں پیدا ہوئے اور زبانوں نے کیا ترقی کی کہاں تک وہ زبانیں پہنچیں اور کتنی ہاں سب سے بڑا زخیرہ کتابوں کہاں اسلامیاتی میں لے لیے کہاں پیدا ہوا تو آپ وہندوستان ملے گا اگر وقت ہوتا تو میں تفسیر اس کے بیان کرتا کہ آپی کے کوئی مجوار میں اس کے قریب کے عظلہ میں ایسے مسنف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایسی کتابیں لکھیں خود اسلام وہ اسلامی محضوعات پر حد اسلام کے دائرے میں جو ترکی سے لے کر میں عراوہ جر بشیرت کہہ رہا ہوں ترکی سے لے کر کہ وہ انڈونیشیا تک کسی ملک کو یہ دعویہ اس کو دعویہ نہیں کر سکتا مصر دعویہ نہیں کر سکتا شام دعویہ نہیں کر سکتا عراق دعویہ نہیں کر سکتا اور جنہوں نے عرب دعویہ نہیں کر سکتا کہ اس کے پورے حق بارہ سو سال پیرہ سو سال کی پوری تصمیفات کی ڈائریکٹری موجود ہے یہاں موجود ہے ہندوستان میں یہاں ہندوستان میں کون سا علم کب آیا اس میں کیا ترقیہ ہوئے کیا دیوریٹمنٹ سوئے کیا کنٹیبوشن ہے یہاں کے مسلمانوں کے اور اس کے علاوہ یہاں کون کون سی بڑی شخصیتیں پیدا ہوں پھر شاعری میں آپ دیکھئے تو امیر خسرو آپ پر یہاں ملیں گے کہ ایران میں ان کے جواب ان کے نظیر پیش کرنے سے قاسر ہے اور پھر اردو ربان یہاں پیدا ہوئی جو یہاں کے مجموعی عومی نسلی جبدا کیائی ذہانت اور اتحاد کا وہ ایک مظہر ہے کہ اس کے اندر وہ وہ چیزیں ساری سما گئی ہیں اور اس کے علاوہ پھر اور کتنی خصوصیات ہیں پھر یہاں میں نے ایک خاص چیز یہ کہ ایک نیا تجربہ پیش کیا گیا جو دنیا میں کم جگہ پیش کیا گیا ہے کہ شرافت کی بنیاد پر اور حبود وطنی کی بنیاد پر اور انسانیت کے احترام کی بنیاد پر اور فن کے اور کمار کے خضرداری کی بنیاد پر یہاں کس طریقے سے نغم ملجل کر رہے ہیں جن کے چند واقعات ہمارے پانڈیمی میں آپ کو سنائے یہ ساری چیزیں ہندوستان کے فقر کے لیے ہیں اس لیے ہندوستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر ناانصافی اور ناقدری نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان کو اس فقر سے محروم کرنے کوشش کی جائے یہاں مسجد یہاں مسجدیں وہ ہیں یہاں جن کی نظیر باہر ملنی مشکل ہیں اور یہاں مندر بھی ہیں یہاں کتب خانے بھی ہیں اور یہاں تاج مہن جیسی امارت بھی ہیں فی بلکل ایسی بات ہے کہ یہ کسی زمانے میں خدا ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی کے دل سے لگ جائے یہ بات در بالم ہوتا ہے کہتے ہوئے کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اس تاج مہر کو بھی یہاں سے ختم کر دینا چاہیے اس لیے کہ جب بیماری پیدا ہوتی تو ایک جگہ رکتی نہیں ہے ان کا یہ مسلمان اس پر زیادہ فقر کرتے ہیں اور اس کی نسبت شاہ جہاں کی طرف ہے اور یہ قرآن مجید کے آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس لیے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے تو یہ ہندوستان کو اپنی اس خصوصیت کو امتیاز کو ہر قیمت پر باقی رکھنا چاہیے یہ وہ چیز ہے کہ ہم سر اٹھا کر آپ کے ساتھ بھی اس لقم میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سر اٹھا کر فقر کے ساتھ ہم عرب ممالک میں دوستان کا نام لیتے ہیں اور سب کے سب اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہمیں قدر کے اور احترام ہم کو نہیں ہمارے وطن کو قدر احترام کے نظر سے بیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے بھی پیسنگی سے کہا تھا ایک مرتبہ ایسی ہی واقعہ پہ شاید کو این ایک عزید نہیں چاہتا میں نے کہا ریپی سنگی اس وقت میں یہ وزیر آلہ تھے چیف منسٹر تو میں نے کہا آپ ہمیں باہر کے ملکوں میں جانے کے قابل رکھیے اتنی مہربانی کیجئے کہ ہم باہر جا سکیں و آل ورڈ اسلامیک لیگ سب سے بڑا ارکانیزیشن ہے اس کا میں فاؤنڈر ممبر ہوں اور مجھے باہر حاصل دارج بھی کرنے کا فقر حاصل ہوا ہے اسی زمانے میں وہاں سے میرے نام دعوت نام آیا سارے سفر کے انتظامات سرکاری سطح پر آلہ سے آلہ سطح پر ہوتے ہیں میں نہیں کیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ مرادباد میں کیا ہوا ماہف کیجئے گا نام میلے نہ چاہتے تمہیں زبان سب بھی اختیان نام آ گیا خدا ماہف کرے میں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا مرادباد میں کیا ہوا تمہیں جھوٹ بول نہیں سکتا سچ کہیں نہیں سکتا جھوٹ بول نہیں سکتا سچ کہیں نہیں سکتا پھر کیا کرو اس سے بجی آسا اور پھر آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ رابطہ آرہ میں اسلامی نہیں آلورڈ اسلامی لیگ ابھی جلسہ دس جنوری سے ہو رہا تھا اور میں میں نے معذرت کے خط لکھ دیا اور میں نو جنوری آٹھ جنوری سے دے کر اور گیارہ بارہ جنوری تک ہمارے پانڈے جی بھی ہیں ان کے دولت خانے پر بھی ہم جمع ہوئے مہشو برمچاری جی بھی تھے اور وہ اس سے مذہبی پیشوہ اور بڑے بڑے ہندوستان کے نامور لوگ تھے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے میں کتنے آدموں کے نام لوں کہ جو ہندوستان پیدا ہوئے ان کی نظیر اور میں اس میں کہنا ہم کوئی ہے نہیں سمجھ لیے کہ اللہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور سب اس کے لیے سب برابر ہیں اور اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہے وہ اس نے ایسے لوگ یہاں پیدا کیے ہیں کہ جن کا فیض جن کی جن کی شعائیں جن کی روشنی یہاں فلکر اور ترکی کے آخری حدود تک اور دنیا اسلام کے آخری حدود تک پہنچیا سب نے مانا آئے اور ان کو اپنا پیشوہ سمجھا آئے ان کے کمال کے اعتراف کیا ہے بس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مانا آزاد کی ایک بہت ساری خوبیوں کو دن جگہ رکھ کر میں ان کی سب دو چیزوں کا جن کا اس وقت خاص تعلق ہے موجودہ حالات سے اس کا ذکر کرتا ہوں اسی پر ختم کروں گا کہ سچائیوں کو پا جانا اور سچائیوں پر جمع رہنا یہ بہت کم ہوتا ہے اور دنیا کی اصلاحات ریفار دنیا کو خطرے سے دنیا کو خودکچی کی خطرے سے دنیا کو حلاکت اور فنہ کی خطرے سے بچانے میں ان دو خوبیوں کا بہت بہت دخل ہے اگر آپ تاریخ کا تنزیہ کریں گے انیلائز کریں گے تو آپ کو معدوم ہوگا کہ ان لوگوں نے بچایا جنہوں نے سچائیوں پا لی پکڑ لیا ان کو اور ان پر آخیر تک قائم رہ اور وہ سچائیوں کیا ہیں وہ تین ہیں گانیوی ایک دبان میں کہوں گا سیکردرزم اور جماکریسی نان وائلنز نامذہبیت یعنی یہ ایک ہی مذہب کا ملک ہے نہیں نامذہبیت ادام تشدد اور جمہوریت یہ تین چیزیں ہیں جن کے میں نے مانا آزاد قائل تھے اور قائلی نہیں اس کے دائی ابلغ تھے اور اس پر آخیر تک جمع رہے اور پھر میں آخیر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت وقت ہو چکا ہے کہ میں نے اندرہ جی سے دیکھ کر آخری پرائے منشل تک کی بات لکھی جب یہ خصہ شروع ہوا میں نے کہا کہ تاریخ ایک سویاں ہوا شہر ہے اس کو جگائیے نہیں وہ شہر شکاری جاتا ہے اور وہ شہر کو سویاں ہوا دیکھتا تو نکل جاتا ہے اور شکار کرتا ہے اگر اس کو جگہ دے تو وہ شہر اس کو شکار کر لے گا مجاہ سے کہ وہ شکاری کسی اور کو شکار کریں تاریخ ایک سویاں ہوا شہر ہے اس کو سوتے رہنا چاہیے اور اسی بات میں نے کہی تھی کہ تاریخ کو الٹا سفر نہیں کرایا چاہیے تاریخ کو آگے بڑھا چاہیے اور ملک کو الٹا سفر نہیں کرنا چاہیے یہ ملک کو الٹا سفر کرائے جا رہا ہے جتنا وقت صرف ہوا ہے اس بات کے ثابت کرنے میں اور تحقیق میں اور پروفیگنڈے میں اور کوشش میں یہ سارا وقت صرف کیا جا سکتا تھا ملک کو آگے بڑھانے میں لیکن سب ملک پیشے کو لے دیا آپ سوچی ہے کہ پھر کامیابی ہوئی کہ ملک پیشے کی طرف چلا گیا اور بہت سے لوگ ان پر ہر وقت یہ خیال تاریخ ہے اور سوار ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ غلط ہوا تھا اور یہ غلط ہوا یہ اگر نہیں شروع ہو گیا تو میں نام نہیں لیتا ان سرقوں کا کہ جن کی عبادت گاہیں بدلے گئیں اور تاریخ سے ان کا ثبوت دیا جاتا یہی کام ہوتا رہے گا کہ پہلے اس کو درس کرو پھر اس کے بعد دوسرا ایک سرقہ کھڑا ہوگا کہ ہماری عبادت گاہیں ہم کو واپس کرو پھر تیسہ سرقہ کھڑا ہوگا اس کے بجائے بنا لو تمہیں اقدان زمین دی ہے تمہیں رقمہ دیا ہے مٹی دیا ہے اس کا مسارہ دیا ہے کارخانے قائم کرو پچاس بنا لو سو بنا لو لیکن یہ تاریخ کو لٹا سفر میں کراؤ بس میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ میز تعدادی میں نہیں میز اس میں کوئنٹیٹی میں نہیں بلک کوئنٹی میں میں جہروں کو پہچانتا ہوں اشخاص سے واقعی بھی ہوں کہ آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے جو مشاغل ہیں اور آپ کے جو ذوق ہیں سب کو آپ نے نظر انداز کر کے یا ان کو قائم رکھتے بے آر جلسے میں تشریب لائے اور میں اس میں معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ آپ کے کار میں جو تفصیلیں پڑھنی آپ کے علم میں جو حقائق تاریخی حقائق علمی حقائق اور صحیح مذہبی اخلاقی تعلیمات جو آپ کے سامنے آئیں اس کے بعد کسی حضر کی جلسے کے دائیوں کو منتظمیوں کو حضر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے آپ حضرات آپ حضرات سے یہ وقت کہا جا سکتا ہے کہ بلکل ضائع نہیں ہوا زیادہ صرف ہوا لیکن ضائع نہیں ہوا میں ان السلام پر ختم کرتا ہوں اور آخر میں میں خاص طور پرقصتوں سے کہ گورنن السلام بھی مصیف گورنس چرے گئے میں ان کے آنے کا بھی شکریہ دا کرتا لیکن میں شمالنات پانڈے جی کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں اتنی دیر بیٹھے اپنی پیرانسالی کے باوجود اور ایسی محققانہ اور ایسی مبسرہ تقریف فرمائی ایسی برمچالی شکر بزاروں جلسے کے منتظمین کی طرف سے اور آپ کے شکر بزاروں کہ نہای سکون کے ساتھ بلکہ توجہ اور رغبت کے ساتھ قدردانی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور آپ نے سنا اکادر علماء کی تقریف مشہور